پڑھا لکھا بندہ جو ہوتا ہے نا تھوڑی کوشش کرے تو کام جلدی سمر جاتا ہے میں مشکور و ممنون ہوں برادر زی وکار واجب الاحترام زب الاحتشام زی وکار زی قدر برادر اسگر جناب مہر ایڈوکیٹ علی حسن صاحب کا قبلہ نے حکم دیا بندہ ناچیز حاضر ہیں ہماری سعادت اور خوشبختی ہے کہ ذکر مولا علی المرتضہ محبوب محبوب خدا جملوں پہ گوھر کرنا ہے بولنا ہے سبحان اللہ امیر المومنین باب العلم حیدر قرار لا فتح الا علی لا صائف الا ذلفقہ اخی رسول وسیع رسول برادر رسول دماد رسول عشق رسول چاہت رسول مراد رسول اور جواب پھر آیا اخی رسول اللہ تبارک و تعالی نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا کہ اللہ مار صاحب ہمارے بزرگ مار جختیار احمد صاحب تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھی بلکل انشاءاللہ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی اور نہ ہی زیادہ مختصر کرنی ہے لیکن جس طرح بھائی کے انداز سے مجھے لگا ہے کہ آج علی علی یہ ہوگا انشاءاللہ دیو ایتھ کرسی میرے نال پا دیو سب سے اچھا چلو جیسے مناسب نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید قل اللہ اسحالکم علیہی عجراً اللہ البوتدہ فی القرباہ صدق اللہ نظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہی و محبوبہی مخبرن و عمرا ان اللہ و ملائکتہو يسلونا علی النبی یا ایوالذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ سب عباب مل جل کر حضور اقرم نور مجسم شافیہ محشر سرکار مدینہ محبوب خدا احمد مجتوہ امام الانبیاء خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام کا نظرہ ناقیدت پیش فرمائیں السلام علیکہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے جو کچھ میں پڑھوں آپ سنیں فریقین کو سن کر سمجھ کر میرا مالک عمل کی توفیق کی نایت فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب تو اپنے ان صحابہ سے یہ فرما دے جو صحابہ اس خواہش اور امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہمیں رسول خدا احمد مجتبہ کا احساس کرنا چاہئے کریم آقا کی بارگاہ میں کچھ اصاب حاضر ہوئے آ کر ارض کرتے ہیں عرب دے جا جا قابیدی حجہ نبیان دے جا جا غریبان دی کا جاؤ بھردے تے لہ دے دا سردارا امت دا غم خارا مدنی منٹھارا صادق تے امینہ درر یدیمہ ورفانہ لک ذکرک کی شان والے علم نشرا کے سینے والے والا صوفہ یوتی کا رب کا فتردہ کی رضا والے توجہ ہے یا نہیں آ کر ارض کرتے ہیں بندہ نواز آپ سارا دن بارے نبوت اٹھاتے ہیں نبوت کی ذمہ داریاں سرانجام دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس اتنا وقت میسر نہیں آتا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ روزی روٹی کائے تمام کر سکے ارض کی بندہ نواز نواز ہم یہ چند پیسے چند پیسے کچھ مال و دولت لے کر آپ کی قدموں میں حاضر ہوئے ہیں بندہ نواز یہ قبول کر لیجئے ادھر یہ بات ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبرائیل ارض کی جینب جلیل فرمایا عرشوں کو چھوڑ گرا محمد مصطفیٰ کو سلام کر گیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کسیرہ ادھر جبریل صدرہ نشی میرے پاک نبی کے قدموں کو چومنے کے لیے کبلا مار جی آیا اور قرآن لے کر ارض کرتا ہے بندہ نواز آپ کا رب فرماتا ہے کل کہتی جیے فرما دی جیے کبلا مار صاحب کسے فرمایا یہ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے انہیں بتا دو میں مانگنے والا نہیں ہوں میں مانگنے والا نہیں ہوں لا اسالکم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا یہاں سے پتا یہ چلا کہ اللہ دبارک و تعالی کی غیرت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ کوئی محمد کو دے بلکہ محمد زمانے کو دے کبلا مار جی یہاں پہ پیر سیندہ سر حسین شادہ سر رامت اللہ تعالی نے فرمایا وہ کہتے رب فرما یا مہبوبہ زمانے سہرے بچے پڑھ سن میرے نال بزورگ سنن بچے پڑھیں پڑھو میرا بچہ رب فرما رامت اللہ تعالی نے فرمایا رامت اللہ تعالی نے فرمایا زمانے سہرے عرش والے فرش والے دیوانے سہرے کسے مگتے دو نامو کسے مگتے دو نامو ڈی خزان سہرے اکن خزان سہرے نمازوں وے ازانوں وے درودوں وے سلام وے نمازوں وے ازاہ وے درودوں وے جو ہر طرف گو جڑ درودوں ترانے سہرے فرمایا فرمایا کبل امار جی اس سے پتہ چلتا ہے ساڑھے ساڑھے بزرگ بھی حضور دیا نا تانال دل چسپی رکھتے رب فرمایا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے رال کے بڑھو نہ چاس بڑھے کسے منگتے نونا موڑی خزان سارے آہاں خزان سارے آہاں فرمایا پیارے محبوب انہیں کہہ دیجئے میں مانگنے کے لئے نہیں آیا کل اے محبوب آپ فرما دو لا نہیں اس ال میں سوال کرتا اکم تم سے میں تم سے مانگنے کے لئے نہیں آیا دو مارس صاحب تو پڑھے لکھے ہیں دو پہچانے ہوتی ہیں ایڈنٹیٹیز قبلہ مارس صاحب دو پہچانے ایک کریکٹر نشانی ہو سکتی ہیں یا اگر مانگنے والا نہیں تو دینے والا ہو دینا اور لینا جو ہے اس میں پھر وہ آگے میں بیعث کروں گا تو پھر فیدہ نہیں پہنچائے گا اگر کوئی منگدہ نہیں تو دیندہ ضرور ہو سی توجہ ہے نا راب کہندہ محبوب محبوب تو منگدہ نہیں تو منگدہ نہیں ہاں اگر یہ خلوص نیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں آگئے ہیں تو پیارے انہیں کہہ دیجئے قل لا اس آلکم علیہی علیہ کیا ہے جو میں نے خدا بتایا جو میں نے قرآن بتایا جو میں نے رحمان بتایا جو میں نے نماز بتایا جو میں نے رہن سہن بتایا جینے کا طریقہ بتایا میں بتایا سفید داڑی والے باپ کا حیاء کرنا ہے میں نے بتایا تمہاری ماں کے قدموں تل جنت ہے میں نے بتایا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے میں نے بتایا یتیم کے سر پر تو ہاتھ پھیر دے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گی اتنے رب تیرا گناہ معاف کر دے گا میں نے بتایا جس نے میں نے بتایا جس نے تین بیٹیوں کو پالا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا میں نے بتایا جو حلال روزی کمانے کے لئے جائے گا جتنے قدم اٹھائے گا رب نیربانی اور نیکی آدھ فرمائے گا میں نے بتایا کہ ہاتھوں دوری کرنے والے اللہ کا دوست ہے جب میرے کریم آقا نے یہ مہربانی کی تو فرمایا اس کے عفض اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میں مال دولت تم سے رزق مال نہیں آیا قرآن کے بدلے رحمان کے بدلے نماز کے بدلے اچھے اوصاف کے بدلے نور ہدایت کا جو تمہیں مسافر بنایا اس کے بدلے اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے بچوں سے پیار کرو فرمایا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو یہ بات صرف میری نہیں جبرائیل در پاس کھڑے تھے اور قرآن لے کر آئے تھے یہ صرف قرآن ہی کا نہیں فیصلہ عقبلہ مار جی یہ رحمان کا فیصلہ ہے پیارے محمد ان سے مانگ لے پیار اپنے بچوں کا میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی محمود خدا احمد مجتبہ بتانا ذرا آپ کے قرب والے کون ہیں پہلے نمبر پر قرب میں آئے گا مابا پائے گا قرب میں آئے گا بچوں کی باری کرب کی بات آئے گی بیٹیوں کی باری آئے گی کرب کی باری آئے گی کمبے کی باری آئے گی یہ تو قرب والے ہیں ہی عام عدیث پاک پڑھ کر اس قرب کی وضاحت کرتا جاؤ میرے پاک نبی کا کاشانہ یا نور اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے گھر اللہ کا بھی بڑا گھر ہے وہ مقدس سے آلہ پہر عرش سے آلہ دوسر عرش سے آلہ دیسرے سے آلہ چوتھے سے آلہ پانچویں سے آلہ چھتے سے آلہ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے جنت میں بین والی ہر ندی سے آلہ ہر نیر سے آلہ ہر مقام سے آلہ جنت کی حوروں سے آلہ ہلے ماں سے آلہ وہ گھر جس گھر میں مصطفی جان رحمت لیتے ہوئے ہیں قینات میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو اس جگہ سے افضل ہو میں نے عالم وجدان میں عرض کی قبل آمار صاحب بھائی عقیل صاحب قریم آقا کے بدن کو چومنے والی بندی قینات سے افضل قینات کے درمیان اور جنت میں جو کچھ ہے سب سے افضل میرے مالک وہ کیسے افضل ہو گئی جب آپ ملا جو مٹی محمد کے قدم کو چوم لے وہ تو جنت سے افضل اور جس حسین کو میرا نبی چوم لے پتہ نہیں وہ کتنا افضل حسین جنت دم حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخر ہوتے حسین دا کوئی حسول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکھی بدلے بیکان نہ بدلے مگر حق تو نہ بدلے حسین لکھ لے حسین محمد دی نشاری سار جو حیر سار جی باتیں میں زیادہ لمبی نانا کرو بات کو سمیٹ کر مولا علی کی طرف چلے سر کبل امار صاحب اس بات میں دوسری رائے ہے ہی نہیں جس جگہ پہ میرے پاک نبی میں اس طرح دیں کبل امار صاحب میرے پاک نبی کا روزہ امار جو مٹی سرکار مدینہ صلی اللہ وہ افضل ہو جائے اور جسے مصطفی چھوم لے توجہ ہے نا ایک چمنا مٹی دا چمنا ہو رہے توجہ ہے نا مصطفی جانے رحمت دا چمنا ہو رہے میرے پاک نبی حسن حسین جب یہاں پین دیں آن آئے جب یہاں کلیں نہیں نال پپیاں ملیں دیں آپ کی محبت کے پاک نبی جو ایک پاس حسن دو پاس حسین ایک دا مطح دو دے لاب ایک دا گل دوسرے دے لاب جدو چم اگر مارس کی سونے آئیدہ پیار ورمائے کیوں نہ پیار کرائے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک نبی سونے ایک حدیث پاک حصول برکت کے لئے ارض کروں میرے کریمہ کا داخلہ ہوا کریم علی کے گھر میں آنے والا امام الانبیاء اور جس کے گھر میں آیا ہے وہ امام الولیاء آنے والا محبوب خدا اور جس گھر میں آیا ہے وہاں جنتی جوانوں کے سردار رہتے ہیں میرے آپاک نبی آنے والا نبیوں کا سلطان اور گھر میں بیٹی جنتی عورتوں کی سردار نہ گھر کے جیسا کوئی علی بھائی گھر ہے نہ در کے جیسا کوئی در ہے نہ آنے والے جیسا کوئی آنے والا ہے اس گھر کی عظمت میں کیا بتاؤ غیرت من مسلمان لو اپنے مقدر پر فخر کیا کرو جس دل میں اہل بیت کا پیار ہوگا اسی کا بیڑا پار ہوگا اور وہی جنت کا طلبگار ہوگا اور جس کے سینے میں مولا علی مرتضی کا پیار ہوگا وہی محمد کو اچھا لگے گا کیوں وہ اس لیے کہ ہمارا یہ گیتہ ہے کریم رب دے کریم جہانی نو سب تُو پیارا کھون علی علی مار صاحب نکابہ تشکار کہ فریدی اللہ ٹاچ دیتا یا نہیں ہاں علی علی کیوں نے آن دے میں چھیر پڑ سا تُو ساخنا علی علی آق سو کریم رب دے کریم جہانی نو سب تُو پیارا جی 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 او میرے پیر علی دا نا لیڑا عبادہ قبلہ مار جی میں سبق سنا ہاں تسی بزرگ سا دیکھ ہیک ہستی دیا چار شکلہ ہو سکتی پڑ لکھ مار عقیل صاحب چچے ہو رہا میری بحث بھی کر دی لیکن پیار کر اللہ پاک لن لمبی زندگی عطا فرما علی بھائی ہیک پرسنیلیٹی ہیک ہستی دے چار وجود ہو سکتے پہلا تقریری وجود میں ایتھے گالکران بھائی مار علی حسن صاحب چنگا بندہ انہا سوڑ لیا ایت تقریر ہو گئی میں لیک کے دیو مار علی حسن چنگا بندہ دو گلہ ہو گئی پہلی انٹروڈکشن زبانی کلامی کرایا وہ تقریری ہو گیا لیک کرایا تحریری ہو گیا آئے بیٹھے ایت وجودی توجہ ہے پھر ایت خود جنہوں بولن چار وجود ہو گئے ان کا نام لکھنا ان کا نام بولنا ان کا خود آجانا اور ان کا خود کلام سر جی میں انہا نہ لما کہ کوئی فیدہ نہیں مل میں انہا نہ لکھا کوئی فیدہ نہیں مل آکے چوب کر بیٹھے رہوین کوئی فیدہ نہیں مل جی پیڑے چاہ کے چار لفظ بول سنت فیدہ ہونا ہے آؤ علی دے نام نام سلام کری علی لکھ نام عبادت نہیں بچیاں گاج کیا کس مان علی بھائی تو سان جلدی سمجھو پڑھے لکھے بن دے علی لکھنا مین عبادت علی پڑھنا مین عبادت تے علی نو بیکھنا مین نئے نیوال نا نو جو ہے یا نئی کری می رب دے کری می جانی نو سب تو پیارا کری می رب دے کری می جانی نو سب تو پیارا علی علی او بخت والے نے لوگ لگا جن آدھا نہارا جن آدھا نہارا مہد ری ہاں مہد ری ہاں آہا انٹروڈکشن اکیل بھائی یہ انٹروڈکشن ہے یہ تعریف ہے کوئی مجھ سے پوچھے نہ بتا تو کون ہے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتا کر لگا مہد مہد رہا مہد رہا میرا آسہارا علی علیہ اوہ بختہ والے نے لوگ لوگوں جنہاں دانہارا جکر نہ چانے تو عبادت علید چہرے تکر تصور سیران دا کعبہ ہم کے اندر دلان دا کعبہ دلان دا کعبہ عرج کی علی کا ہر وجود علی نو لکھنا بھی بادا چھا علی نو پڑھنا بھی بادا چھا علی نو تکنامی بادت یہ علی نو بول دیا ویکنامی بطاک کینات میں کوئی ایسا وجود ہے ہی نہیں جس کو لکھنا بھی بادت پڑھنا بھی بادت لکھنا بھی بادت اور اس کا وجود بھی بادت شیخ محقق شیخ عبدالحق محتصد علی بھی کہتے ہیں میری نکتہ نظر میں جا اللہ کے گھر کو دیکھنا عبادت ہے جا پیر علی کو دیکھنا عبادت ہے آگے چلتے ہیں میرے بچوں کا پیار سر ایک گل میں اگر سمجھا پایا چچا جی اے منگدہ مصطفیٰ ہے اپنے بچے ہیں دا پیار تے منگدہ خدا ہے بھائی جانے سے طرح ہمارا کیل بھائی چچا منیر صاحب توجہ ہوئے نا منگدہ مصطفیٰ ہے منگدہ مصطفیٰ ہے منگدہ خدا ہے تے اسے تُو تے امام شاہ بھی کہن دے نو جی میں نماز فراز ہے نا جی میں روزہ فراز ہے نا امہ اہلِ بیدہ پیار بھی فراز ہے سارجی نماز پڑھا نباس تے عمر ساتھ سال ہونا ضروری ہے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے قبلہ روح ہونا ضروری ہے وضو ضروری ہے پر اہلِ بیدہ پیار کرن باستے وضو ہونا ضروری نہیں ساتھ جلنا ضروری ہے امپورٹنس میں فراز پایا چچا جی کوئی مسافر ہے نا نمازت دی کرے کوئی مسافر ہے روزے گھٹاوے پر تو جیوی ہیں کلمہ محمد دا جے پڑھنا ہے نا تے اینہ نل پیار کرنا بس نماز دی کذاہ ہے روزے دی ایسا کذاہ ہے پر عشقِ اہلِ بید دی کوئی کذاہ نہیں ہے ادائی 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 عظمتِ آر جی 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 مل کے پڑھو اہلِ بیدہ جکر مقدرہ لے کرنے ہو میرے پاک نبی نے فرمایا علی تیرے نال دو قسم دے مندے پیار نہیں کر سکتے ایک حرامی نہیں کر سکتا دعا منافق نہیں کر سکتا تجڑہ تیرے نال پیار کرسی یو مومن ہو سی میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا علی جنت دے لال لگایا اہل کنہ ہے جڑہ علی دا ہو گیا جنت دا ہو گیا کریمِ رب دے کریمِ جہنی نو سب دو پیارا بولے بولے کریمِ رب دے مکہ لالی آتو ہے کدھو بولنا ہے میرا پھنٹر در ہاتھ کٹ کے بولنا کریمِ رب دے کریمِ جہنی نو سب دو پیارا اچھی علی علی کر دے پہے عبادت ہون دی پہے ذکرن علی عبادت نو نظر علی وجہی علی عبادت نا 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 فرمایا اے علی پتائے تنوں تیری عظمتہ کینو عرج کیتی بندہ نواز خدا جھوڑے مصطفیٰ جھوڑے میرے پاک نبی فرمایا علی اینڈی جلدی لکیڑ سکی نو آگ نئی ساڑنی جڈا جلدی تیرا نا لینا گناہ نو ساڑنائی ساڑنائی ساڑناللہ بہاناللہ تو اگلی گال بھی میں ارج کروں قبلہ حدیث پاک علی حسن اگر میں نو بار بار حکم دن دا ہے انہوں پتا ہے میرا براہ آیا نا ڈلی گال کوئی نہیں سکر پڑیا لکھیا بندہ ہے گال پکی پیبلی کر جاسی میں نو صبح کوئی نہیں کسی آکھنا کے مار تو کی میدے بندے نو صدیہ چگلا مار گئے وہ کھاتا ہے ہی کوئی نا اسی تو پروفیسران دے وچ بے کے الحمدللہ مفتیان کرام دے وچ شیخ الحدیث دے وچ بے کے گال کرنے آتے اگلی شہباز دن دن شہباز گال پیڑی کرنے نعرہ مراونا چاچا منیر ایمن صاحب چچو جختیار ایمن صاحب در توجہ فرمی ہے بزرگ بیٹھے حاج صاحب دا نا نہیں ہم دا بگرنا لیندہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نام نامی اسم گرامی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبدہ جنہیں پندلیاں آن تھوڑی ہیں کمزور آن وہ روایتِ کور ہے میرے پاگ نبی دے اے غلام خجور تھے نہ خجورہ ترودن گئے تھے چونکہ وہ سلطہ بند بند دے آن جنہیں تسی پوتی آن دے ہو وہ ہوا اڑی تھے نکیاں پندلیاں کمزور پندلیاں دے سہابہ مسکرائے میرے پاگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہبہ میا ایک گل میں انہوں تکلیف دن دیئے کہ میرے کسے بھی غلام دی اسی مزاق اڑاؤ تو آنوں نہیں پتا میرے عبداللہ بن مسعود دیاں پندلیاں ایک پاس اے تے عود پہاڑ اللہ دی راتے سونا بن جاوے ایک پاس میرے ایس غلام دیاں پندلیاں اے دیاں اللہ دی بارگاچ مقررہ بے یار او غلام جڑا نکر ہوئے پاک نبی دا او اڈا پیارا تے جڑا خون ہوئے نبی دا اے حضرت عبداللہ بن مسعود قبلہ مہار جی فرمان دے نو کہ میں آپ اپنے پاک نبی کو لوں سنیاں کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے ارشاد فرمایا ایک لمحہ ایک گھڑی اہلِ بیت دی محبہ تے جڑی گزر دی یہ نا ایک سال دی بادہ تو بات میں حوالے دا ذمہ دارا ایک گھڑی ایسا تا گھنٹہ ڈیڑ بے جانا نا الحمدللہ تے جے گھڑی دی میں کلکولیشن تیامہ تے گاہ لمی ہو جاسے فرمایا ایک گھڑی ایک ساتھ پتہ نے ایک گھڑی کیڑی آئی حضرت سلمان نے علیہ السلام نے فرمایا کہ قدوں لے اسے حضرت آسی بن پر اوسا کیا عرض کی تھی سونیاں گھڑیاں تا بڑیاں گھڑی تم ہی پہلے تے مصطفیٰ جانے رہا مدہ بھی اشارہ یقیناً کہ گھڑیاں او نہیں بس اہمیں جھاٹ جھاٹ کی ہوندہ ہے مارجی جھاٹ آیا آکھ تو سائکری بھرکی ہے نا گھڑی تا لگ گئی یہ ایک گھڑی یعنی ایک منٹ ساف کرنے نہیں موٹائی ننچوب کراؤ یعنی انچوٹی کرا دیو ہیک گھڑی ہیک منٹ آلے بیت دی محبت جو گزرے تے ہیک سال دے برابر جو ساٹھ منٹ گزرے سارمائے خدا دی سو بار نہیں جا رہے بڑی میرونی اللہ اپنو سلامت رکھے اللہ اپنو اولاد ندین نہ عطا فرمایا والے دین دی آیاتی فرماوے تو سا میرے لئے دیان کوئی نہیں کیتا ہیک گھڑی ہیک گھڑی او ہیک سکنٹ کر لو یا سکنٹ ران دیو منٹ کر لو یہ ساٹھ زرب ساٹھ آ جانا ترہ سو ساٹھ ہو جانا سار جی ایک لمی ایک سکنٹ ہوتا ہے سیکنٹ ایک لمی اہی تے ایک سیکنٹ ہو گیا یہ ساٹھ زرب ساٹھ کرو اکیل بھائی ترہ سو ساٹھ چھتی ترہ سو ساٹھ ہو گیا تے ترہ سو ساٹھ گھڑیاں سی اے تھے بھو یہ تے ترہ سو ساٹھ سال دا سواب مل چلو چاچا بریقی اچھ نہیں سے جاندے چاچا بھیانا ہے چھتی سو چھتی سو بانگیاں گھڑیاں گھنٹہ اب اب یہ تے چھتی سو گھڑیاں تے ایک گھڑی دا سواب ایک سال ہے سر چھتی سو سال دا تے سواب ای تھے لئی بیٹی چاچا سہی بھیانا ہے کام نیڑے لاؤ چھڑیا میں حدیث پڑھنام یارو کی ہو گیاں نے میرے پاغ نبی نے جس کے سینے میں میری آلِ بیت کا پیار ہوگا میں چھے واجبے انہوں جنت سے نہیں جانا عزمت آہا بھولنے جانا توجہ ہے جو نہیں چاچا جی اللہ سونا آپ نو مدینہ لے جاوے آلِ بیت دا پیار مدینہ آلے دے بچے آل دا پیار چاچا ام دا یو سینے چھے ڈیڑا سینہ پاک ہو اس کا لے دو ہی راہ ہے ہی کوئی انما یرید اللہ لے یزہبان کم رگز فرمایا تھواتھوں کہیں نہ تو میرے پاغ نبی مجڑی عدیث آرچ کریں ہم قاشانہ اقدس زارہ پاغ دے گھر تشریف لے آئے نا فرمایا چادر کالی اوڑی ہوئی آئے چادر کالی اوڑی ہوئی آئے میرے پاغ نبی نے دیکھے حسن اور حسین دوڑ کے آئے میرے پاغ نبی نے ویچ چاتر دیکھی تھے پھر سیدہ پاغ تشریف لے آئیا میرے پاغ نبی کو لازر ہویا میرے پاغ نبی نے مکل دے ویچ اپنی سیدہ پاغ نبایا فرمایا علی کی دے یہ دے علی دا نہ آیا دو علی بھی آگئے علی جمال دو عالم علی امام زمن علی وقار دلو جاؤ علی بہار چمن چاچا جی چھوالو سبق سڑا رہے ہیں علی جمال دو عالم علی امام زمن علی وقار دلو جاؤ علی بہار چمن علی عرب کے اندھیروں میں حق کی کرن علی ولی سے گرے زانہ ہو خدا کے لئے وہ تو قوت واضو ہے مصطفیٰ کے لئے پٹک رہے ہو کہاں عقبت گری کے لئے علی کا نام ہی کافی ہے رہبری کے لئے علی کے بغیر کب دعا قبول ہوتی ہے نجات کے طالب ہوگر عبد کے لئے علی کا نام پکار کر دیکھو مدد کے لئے تو ہم یا رسول اللہ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ حمدین کی ہر گلی ہے جی دھر بھی دیکھو تو سبول سنا تھے میں نومنک لگشی پر میں بیران الرج نہیں ہوں پانچ مندے بھی ہوں دیتے میں پڑھنا تو سرحال کے پڑھو کہ وہ حمدین جی دھر بھی دیکھو گواہ حمدین کی ہر گلی ہے جی دھر بھی دیکھو تو رازدار خفی جلی ہے جی دھر بھی دیکھو علی نماز میں بھی علی محمد کے فرمان میں بھی علی جلتی جماعت میں بھی علی علی اصحاب کی مشاورت میں بھی علی خلافہ میں بھی علی محمد کے غلاموں میں بھی علی ولیوں کے اماموں میں بھی علی عرشوں پر بھی علی فرشوں پر بھی علی جلت میں بھی علی پل سرات پر بھی اور علی میزال پر بھی اور حوزِ کسر پر بھی جیدھر بھی دیکھو گیواہم دینے کی ہر گلی ہے جیدھر بھی دیکھو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑی اے سارے جی آئے سارے جی چادر اچنا کیل بھائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک نمی تے حسنین کریمین طیبین طاہرین اکملین اشرفین تے پھر میرے پاک نبی ہاتھ چاہے اے میرے اللہ یہ میری آلِ ویعت ہے میں نے جو عید کریمہ پڑھی جس کا رب نے خود مانگا جن کی محبت اور محبت ایسی ویسی نہیں محبت ایسی ویسی نہیں مودت توجہ ہے یا نہیں ایسی محبت جس کا ملنا اتنا ضروری ہو جائے جتنا سانسوں کا چلنا زندگی کے لئے ضروری ہے سر جیس سانسوں کا زندگی کا انحصار علی بے سانسوں پر ہوتا ہے اسی طرح ایمان کا انحصار اہلِ بیعت کے پیار پیار ہاں ہاں وہ مردہ ہیں جن کے سینے میں اہلِ بیعت کا پیار نہیں ہے بلکل اس میں کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی شک والی بات تو اکیل بھائی اور وہ خدا کی عزت اور جلال کی قسم ہے زندہ ہے چاہے وہ مر جائیں میں ذمہ داری سے حدیث ارز کرتا ہوں وہ بندہ جو مر جائے پر سینے میں اہلِ بیعت کا پیار لے جائے قرآن کہتا ہے مردہ شہید زندہ ہے کہتا ہے یعنی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتْ آؤں تجھے بتاؤں شہید کون ہوتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کے درِ اقدس پہ کشانہِ اقدس پہ حاضری دینی پڑے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سن رکھا تھا جو اللہ کی رضا کے لیے اسلامی قوانین کو مانتے ہوئے جہاد کے لیے جائے سر کٹ جائے اپنی روح کا نظرانہ اپنی جان کا نظرانہ کہ ملہ مار جی اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنے وہ شہید ہوتا ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نے فرمایا ہاں ہاں وہ بھی شہید ہے آ تجھے اور بھی ایک شہید کا پتہ بتاؤں میں نے ارز کی بتا نواز مہربانی فرما دیجئے جو میرے بچوں کی محبت سینے میں رسا کر جائے گا جو میرے بچوں کی محبت سینے میں بسا کر جائے گا میں محمد وعدہ کرتا ہوں وہ ایسا ایسا نہیں مرے گا جہاں میں شہادت لوش کر کے مرے گا میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کے لیے سر کٹانا سیننا چرانا پڑتا ہے فرمایا شہادت دستان علاوی مصطفیٰ جہاد دیا راوامی صدیہ کران علا مصطفیٰ خدا دا بھی خالا دی محمد علاوی مصطفیٰ نماز سکھام علاوی مصطفیٰ تیری میری طبیعت بڑھے تے طبیعت بڑھ دیئے مصطفیٰ دی طبیعت بڑھے تے شریعت بڑھ دیئے فرمایا سوال کراڑا لیو سیٹھی مرضی پجا لیا کے پنج کرا دیئے پنج لیا کے طرح پڑھا دیئے اگر ایتھ مرضی چل سکتیئے تے شہادت واسطے سہدو کسے کل فتوہ لڑا پوڑا ہے میرا رب کہنے پیارے محمد تیری زبانتے خدا بول دائے آخ چڑ جڑا تیرا پچیان دا پیار لے کے مرضی شہید مرضی توجہ ہے یا نہیں آبا یہ میں اپنے طرف سے تو نہیں نا میں نے دونوں حوالے پیش کر دی وَلَا تَقُولُ تم نہیں کہہ شکتے جو اللہ کی رام شہید ہوں وہ زندہ ہیں زندہ انتے خادنے پیندے کی دینے فرمایا اللہ انہوں نے رزق دیئے سہر جی اسی بندے ڈر پوک بھی تہاں ہیں نا سوٹا تلوار جھلان تو ڈر دیں آن فرمایا اے ڈا رہی تھی آج آہلِ بہدہ غلام ہو جائے آلِ بہدہ غلام ہو جائے آلِ بہد دی غلامی خدا دی عزت تے جلال دی کس ہمیں چاچو جی اختیارہ من صاحب بخش اس دی سنا دے سنا 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 تسی بول لے نہیں میں خدا سوئے نہیں ویکھ ریا کہ اے میرا بھائی مجمع دے دیر لگی ہوں ہماروں نے پتا ہے میں اوہ میں ہی تقریر کر دا پیم جی میں تراث ہو دے مجمع کر تسی بامیتری بیٹھے ہو میں نے اے اس گالنال سروکار نہیں اے تہ سنو ہمائیوں گڑیاں مویسر آئیاں نا پھر اگلی بانڈ جی میں چاچا جی اختیار صاحب فرما رہے ہیں ان کے کام نیڑے لگائی کو وہ بھی عدیث ہے وہ راماتے نا چاچا جی بابا کہا گیا عدل کریں تہا تھڑ تھڑ کم بن اچھیا شانہ والے رحم کرے تے بخشے جان مہجے مکر سمجھائی ان کی محبت خدا کی عزت اور جلال کی قسم سر نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ان پر سلام نہ پڑا جائے قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک ان پاک کی کا سندیسہ نہ سنا دے قرآن اس وقت تک پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا جب تک ان کا پیار نہ مانگ لے قرآن نے کیوں پیار مانگا تھا قرآن نے بتایا میں نے نہیں مانگا مانگوانے والے نے مانگوائے اللہ و قبر کبیل نماز مکمل ہوتی ہے ان پر درود پڑے بھی گئے اور میرے پاک نبی نے فرمایا دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے ان پر درود پڑے بھی گئے یہ آلِ بیت کا تو ٹوپک چلتا رہ گا الحمدللہ ہر سال حاضر ہوتا ہوں تقریباً گھنٹا ہونے والا ہے لیکن چلے نظر علی کو بھی جو سلام کریں بڑرکٹ علی کی طرف چلتا ہوں خدا دی عزت جلال دی قسمیں وہ بندہ پکا مردہ ہے جن دے دللچ علی نے وہ فیزیکل موت پیر بھائی مرے یا نہ مرے ایمان دی موت مر چکے میرے قریمہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم دے جنتی غلام کہن دے ان کے ایسا جدو منافق دی وانڈ کرنی آئی جی جی علی بھائی جب ہمیں پریشانی ہوتی داڑی بھی ہے چاچا ٹوپی بھی ہے پاگ بھی ہے جببہ بھی ہے کببہ بھی ہے تواف بھی ہے نماز بھی ہے حج بھی ہے زکاة بھی ہے خیرات بھی ہے دے شکلودستہ بھی چون ہے جنتی جماعت کی کر دیا فرمایا پیر علی دانا لیں دیا چاچا بزرگ بیٹھے نوی چاچا منزی صاحب سارے بیٹھے ہو آج بھی علی دانا لیا موت کی نان حکوم دیئے یا کوئی نو نہیں نہیں آج کیا اوہ میں ایک جگہ تھے چاچا تکریر کرے نہیں کیوں ایک سائیڑ تھے دستہ نے اوہ چھنا میں نو کانے چاہتا یہ آرہا ہے تھوڑا جنا علی اللہ کام متھا رکھی اوہ میں دیر شیر پڑے اوہ اللہ اکبر کبیرہ جنہیں یارتی انہوں آکھ کیا میں کہا میں انہوں کو جا کیا علی دانا لیا مردہ دا مرے ہاں اللہ اکبر عجیبی سارے پرابلاں بڑھ دی تو سیار جگہ تھے علی دانا لیا نہیں مار سکتا نا پیشک نبی دانا لیا تو تو مردن جنہا اللہ دانا محبوب ہے میرے کریمہ کا اسلام اسلام نے اشارت دینا ہے کہ علی دو قسم دے لوگ تیری وجہاں تُو جہنم جاسے آج کی تھی سونیاں کیڑا کیڑا فرمایا ایک اوہ جڑھتین حدو زیادہ منسی فرمایا دعا اوہ جڑھتین اکانہ منسی خوشکسمات ہو تسی علی نل پیار کر دے اور اگلی بات بھی میں آرچ کرتا چلوں چاچا جی عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرمای دن کہ میرے پاک نبی نے ایک غزوے تو واپس ترشیف لے آ رہے ہیں کریمہ کسلہ وآلہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیتا صحابہ میرے پاک نبی دے کول بہ رہے ہیں میرے کریمہ کسلہ وآلہ علیہ وسلم نے اشارت دینا ہے صحابہ ارکیتی جی کابیدہ کعبہ فرمایا اپنی اولاد دا امتیان لیا کرو یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا انہیں اپنے سامنے بٹھا کرنا ان کے سامنے ایک شخص کا نام لیا کرو ایک شخص کا نام لیا کرو یا رسول اللہ فرمایا اگر خوش ہو جائیں تمہارے ارز کی بندہ نواز علی بھئی توجہ ہے بندہ نواز وہ نام کس کا ہے وہ نام کس کا ہے میں نے کائنہ جدھر بھی دیکھو مصطفیٰ کے فرمان میں رحمان کے قرآن میں میرے پاک نبی کے محافظوں میں اور جن کا محافظ خدا ہے ان میں پنجتن پاک میں قرآن میں فرمان میں عرشوں پر فرشوں پر نماز میں آج میں یہ علی بھئی ہاں ہاں فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں پتا چلے تمہاری اولاد تمہاری ہی ہے یا نہیں اگر آپ کو تعالی کہ آپ سبرنگ اور لیجیٹی میٹ اور ان لیجیٹی میٹ ایس بندے انہوں نے سوڑان دا بیا سوڑ دو تھوڑا جا تفجہ ہے نا ہونلی پرافت پیس بی آپ آنہ ہم 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 ریسائیٹ دیت Oh my dear companion If you would like to know that Whether you are of spring or legitimate Or illegitimate They asked Oh our dear prophet What do we have to do What do we have to do Holy prophet peace be upon him Replied that If you want to know that The purity of your blood Then you have to recall The name of my cousin Mawla Ali Jidhar bhe dhekha Ekri aat lehrao Nababiyani te khairhe Sare aat lehrao Udha aat lehrao Unte hootu bna bala Koi haat lehna oe Gwa hamdine Ki har gali hai Jidhar bhe dhekha Jidhar bhe dhekha Ali Ali hai Tu rada daare Khafi jali hai Jidhar bhe dhekha Ali nal jai daare juh chan ga koi ni Ashan hich osman da lhu chan ga koi ni Namae Ali sordke Muncha wa tawe Jambanta galata ya Pya chan ga koi ni Jidhar bhe dhekha Tawajjhar bhe dhekha Pya chan ga koi ni Nadi aaya Jidhar bhe dhekha 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 Tawajjhar bhe dhekha Thudha dhekha Jidhar bhe dhekha Ali da zikr Halaliyahano Enj changa lagda Jimei soni kashbo Tawajjhar bhe dhekha Tawajjhar bhe dhekha Enj har shayi muattar kar dhekha Halali ta Ali da naa sounen ٹائم زیادہ تھا نہیں گھڑی اللہ میں دا گیا انرجی میری زیادہ بولے سبحانہ اللہ اکبر کبیرہ تو سیدھ بڑے ذوق نہ سن دے پہو میں تعلیم پانچ پانچ گھنٹے الحمدللہ پاڑ جانا اچھا نہیں پڑتا پریشان نہ ہو بس بولو سبحانہ اللہ اکبر کبیرہ توجب ہے جل قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امی جان روایت سنا مان چاچا جی تفسیر مظہری قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ آف فرمان دین حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے مدینہ علی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری ولی امتی تک ولایت بندان آلے دے ہستی نو کروڑا سلام او کوئی ہور نہیں او زہرہ دا سردہ تاج او مراج آلے نبی دا یار او حسنین کریمین تا یا بین تا حیرین تے ابو جان نے علی دا تارو پوچھنا ہوئے نا یا خدا تو پوچھو یا مصطفیٰ تو پوچھو کہنات جتنے امام آئین سارے امامہ دے پیو دا نا علی ہے حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے پیر علی تک ہر ایک صحابی دے وزیر مشیر دا نا علی ہے چینہ دے بچیاں دا عشق فاجے بے اس ابو دا نا علی ہے جڑا باب خیبر نو ہے کھاتھنا لو کھاڑے ان دا نا علی ہے پوری کہنا چچا وے کھلی دا تارو پوری کہنا دعا منگے پورے مسلمان دعا منگے محمد مصطفیٰ دی زیارہ تو وے مرجمہ خیرے پر آؤ مدینہ آلے تو بچھو سوڑے آ کوئی تیری بھی خیش ہے حدیث نوے ذمہ دار چور دی سزا حج کپو مولوی دی سزا زبان کپو پر جس آلے بیعت دا ذکر کر رہے امنا میں نو اپنے ماں پہ ہوتے بھی فقارے میں نو علی دا ذکر اس نو جنگا لگتا ہے چاچا میں حلالی ہاں فرمایا میرے لئے توجہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی نو نا ہیک علاقے دا وزیر بنا آکے جاج جاج بنا آکے میں لیا جا علی تکازییں فیصلے کر ارج کیتے سنے ہاں میں کیویں کر سا اجی ہاں نو عمر جوانہ میرے پاک نبی سیندنہ لائے آئے آئے میں اشارہ ہمیں نہیں کیتا میں تقریر بھائی جن پوری بان کے لئے جیڑا میرے پاک نبی نو جڑی مٹی قدمہ نو چمے جسے نو چمے جنت تو ہی آلہ تے میرے پاک نبی کفوری لبانال کستوری تُو آلہ لبانال جی علی دا مت تھا چمے انتے علی دے مت تھے نو سلام چاہ چاہ جی سیندنہ اللہ سیندنہ اللہ کے چھڑیا فرمایا ہوندہ فیصلے کی میں کرسے ارج کیتا سنیا تیری شریعت دے مطابق کا اللہ اکبر قبیرہ ایک وقت تو ابھی آیا نا میرے پاک نبی جو سر ہجرت کرنے لگے نا علی نے واقعہ آیا مانتا نو سنبھال علی پاک نے سنبھالی یہاں کل لگو ابو جیل پارٹی آ گئے آن دے نو کود ماریا نا میری فلانی فلانی امانت ہے فرمایا اللہ دے گھرٹر ہو میں مانتا نو واقع سنداز تُو کہیں دی نہیں بولنے نا علی علی کی عظمتہ کون سمجھے ذکرِ علی جسے آن برا لگتا ہے سمجھو اسے قرآن برا لگتا ہے میرے پیر علی کے ذکر کو جو کہے بیداد مجھے اس قسم کا ہر انسان برا لگتا ہے مانتا نا اس تو بڑا عذاب کر رہا تھا وجہ ہائی نہیں میرے قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نے جدو روانہ کیتا نا علی ان چل لے نا کانڈلو میرے پاگ نبی بھین دے پہ ہاتھ چال ہے اکھائیں چوچاچا ہنجو آج اللہ سنے میں اتاں تاں ماری نا دتاں تاں تاں میں علی دا چہرہ نا بیک کمال ہو گیا اللہ سنے قرآن پاک چاچو جی فرمائن دا ہے قد نرہ تقلبہ وجہ کا فی سمائی فلانو واللین کا قبلتاں ترداہا پیارے محمد تیرے رب کی نظریں تیرے چہرے پر تکی رہتی ہیں تو جدر مرضی اپنا چہرہ پھیر دے ہوگا وہ جو تو چاہے گا ہوگا وہ جو تو چاہے گا ادھر میرے پاک نبی نے چہرہ آئے انور امامت میں موڑا رب نے فرمایا پہلے ایک کبلا ہاں ہونڈ کوئی نہیں محمد جمہو پھیر لے آئے جس کا کوئی سانی نہیں وہ نبی ہمارا پڑو نا یارو میرا پاک نبی کبلی اللو عجی صاحب مو پھیر لے او کبلا نہیں راندہ پہ مومن جڑی آ دے لے اسی مومن آئے حلیلو نہیں مندے میرے پاک نبی موڑ کر لائیں کوئی نہیں توجہ ہے یا نہیں حضرت اللہ سنے ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاں تاں تاں موت نہ ہوئی جتاں تاں تاں میں علینوں نہ ہوئی اسی علینہ اس تو پیار کرنے ہیں مدینہ آلے کی تاں گلنا تاں پھر ورا جی چا چا جی یارو سنت دیا جو بھی اقسام ہے ان پہ لمبی بیس میں نہیں میں پڑھتا میں آپ کی توجہ کے لئے ارزگتا ہوں میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا سنت جڑا کر کے بکھایا او بھی سنت توجہ ہے میرے پاک نبی دیسہ میں جڑا کیتا گیا او بھی سنت تے علی دا ذکر آو سینا میرے پاک نبی نے اوٹ کے علی دا مت تھا چمیا فرمایا ذکرون علی عبادہ آکھیا بھی پھر کیتا بھی تے پھر کر کے بکھایا بھی علی عزتہ علی مسنا تے گھر بیٹھا ہے نا تے تو امائے نہیں بایا جن ڈے واسطے رب مقام محمود بڑھایا ہے وہ سہب مقام محمود نے اپنی چار پائیتے سما کے دسے آئے میرا وسیوی علی ہے تے میرا امین بھی علی ہے میں سمیٹھوں گفتگو کو آگے چلو قریمہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی جان نام نام اسم گرمی سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہ حضرت فاطمہ بنت اصد اے پیر علی دی امی جان اے او عزتِ ماب بی بی جن دے بارے میرے پاگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری ماں تو باش دوئی ماں زمانے علیہ ویکھنی نیتے فاطمہ بنت اصد اے اس میں نو اینج پالی آج میں سکے پتر پالی دے تے جناب ابو طالب نو میں کروڑا سلام اے اے جار لوگ باند باندیاں بولیاں بول دیں بولان دے پر خدا دی عزت جلال دی قسمیں او جنہ اپنے سکیاں پترانو کھانے اللہ ہاتھ نہ کران دن دا جتاں دے محمد نہ آجاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیا ان کی وفاؤں کی میں داستان چھڑوں تو ٹائم لگے گا ادھر پیر علی کی امی جان کی سہیلیوں نے نہ آ کر کہا آئیں اللہ کے گھر کے تواف کو چلیں اللہ کے گھر کے تواف کے لیے جانے سے پہلے آپ فرمانے لگی کہ میری کیفیت نہیں ہے حالت نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر کا تواف کروں اب علی کا جشن ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں پیر علی کی ولادت ہو اللہ اکبر کبیرہ سر جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریمہ خیلہ وسلم دے چچا جانے جناب ابو طالب دے بھران پیرنا تو میرے پاک نبی پچھا چچا ہے دستو وڑا یا میں اتھ جوڑ کے عرض کی تھی عشق بزار وکاندہ کائنا بخت دسا کے آندہ کائنا جو کچھ ملدہ ہے نیاز اچھ ملدہ ہے ناز خدا کو باندھا کر ہاتھ جوڑ کے عرض کا دن محبت دسا رنگ ہے نا آج اسی یا رسول اللہ یا علیہ کیے چاہ جمانے نو موت پا بے رنگ بے ایک چچا محبت دا ہاتھ جوڑ کے عرض کا دن سونے ہاں وڈا تا تسائی ہو نا ہر گٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی مطا میل پمے ہاں میل دیوج ہر گٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیندی مطا میل پمے ہاں میل دیوج او نہیں ملدہ ہوندہ ذکرت ہے دل رج پمدہ کھیل دیوج تڑا نام جپاں تڑا نام تکاں ہر وقت ایل سویل دیوج ناشاد تانتی ہیں ترائی لیرہ آج او بھی دیرہ یا میل دیوج اللہ اکبر کبیرہ ان کی عظمتوں کو میں کیسے بیان کر سیدہ پاک نا تواف کرنے لگی حضرت عباس جنہوں نے کہا تھا سونیاں وڈے تتسیوں پر میں جام پہ لو پہ گئی حسن دیکھیں لطافت دیکھیں اور محبت کا کرینہ دیکھیں آپ کہتے ہیں میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا مار جی مندہ چھڑی ہے جیسے مکرنی میں تھوڑا جایڈیا دے چھڑی ہے میں عشق اجبائی تھا لگ گا ہی رما تبجھو سبان اللہ جی جی انشاءاللہ اوچنگا کیتا نے دا چھڑے بولو سبان اللہ اللہ اکبر کبیرہ چچا جی توجہ ہے نا جی مولا علی دی امی جان چچا جی چوتھا تواف کیتا ہے نا کہ قدم وہ جل ہو گئے جدو بی بی امید نل ہوندی ہے نا جی تُسی سمجھ دے وہ کمزور ہو جاتی میں اجے کافی گھنٹے دا جشن چھوڑ دیتا ہے میرے بھائی میرے نال چل دے نو جشن اسا کافی پڑے نال حمدللہ بوانے کچھیاں برنالے کافی جگہ تے میں بڑا ریسارچ کیتی ہے چچا جیس تے یہ الحمدللہ تحقیق ہوئی ہے دعا فرما اللہ سونا مزید استقامت دے میں انہوں نے ڈریکٹ شروع کیتا ہے آپ چوتھے توافتیں لگے آئیاں نا تے قدم بو جل لڑکھڑاویں لگویں آپ جناب حضرت اببار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دور کھلو کے ویندے پہنے بی بی بیاں کرتے ہیں ایک بی بی کمزور ہے تھے آپ رمضان میں گھور کیتا تھے تو میری بھر جائی آئی جناب ابو طالب دی زوجہ مترمہ پیر علی جڑا جے پیدا نہیں ہوئے علی دا نام اتھ زمان نے چنہی آیا علی دا نام یرشت ہوا ہے ہاں اس میں میں بڑی بات بحث کر سکتا ہوں چپ چوتھا آیا نا چکر تو وہ جل قدم تھے آپ کہتی ہیں میں سوچنے لگی گھر تو دور ہے پر جانا بھی ضرور ہے ادھر کوئی پردہ ہے نہیں ادھر دل میں سوچ رہی تھی چکا ہے آپ سے آواز آیا ایک تیرہ گھر دور ہے ہمارا تو حاضر ہے نا توجہ ہے نا فکر نہ کر بلا خوف آجا ذرا خوف خان نہیں تو حیدر دیمائی عیسیٰ دیمائی میں نے نہیں بول دینے تسا بلا خوف آجا ذرا خوف خان نہیں تو حیدر دیمائی عیسیٰ دیمائی عیسیٰ دیمائی اللہ کی عزت اور جلال کی قسم جب اللہ دوارک و تعالی نے جنابے سیدنہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا میرا گھر بناؤ تو سوچنے والوں سمجھنے والوں نے کے ذہن میں یہ خیال آیا گھر ضروری ہے گھر ضروری ہے جسمانیات والے کے لیے گھر ضروری ہے پناگا ڈھوڑنے والے کے لیے اللہ تعالی جسم سے پاک اللہ تعالی قیام سے پاک اللہ تعالی بیٹھنے سے پاک اٹھنے سے پاک چلنے سے پاک جسم سے پاک جسمانیت سے پاک اپنی پناہ کے لیے پاک جب وہ پاک تھا اسے گھر کی ضرورت نہ تھی تو پھر گھر کیوں بنایا کسی عاشق نے دور سے بیٹھے ہوئے جباب دیا میری نظر گھر پر نہیں تھی در پر تھی ایک گھر والا ہوگا جو اس گھر میں پیدا ہوگا وہ سیرے بود کر محمد کے گھر پر جائے گا دلہ ہوگا خدا کے گھر سے دلل ہوگی محمد مصطفیٰ کے گھر سے نہ دلہ جیسا کوئی دلہ ہوگا نہ دلہ جیسی کوئی دلل ہوگی دلل ہوگی دلل بیالا آپ فرماتی ہیں توجہ کیولا مہار جی میری یعزی لگتا ہے قبول آپ فرمان دینے ہو کہ میں ویکیا اللہ دے گھاردہ او کنہ پھٹیا میں الحمدللہ زیارت عیج کی تسلینا لکھی تھی جب میں اس وقت گیا تھا خطابت نہیں کرتا تھا عیج کی تسلینا مہار جی توجہ آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ میں چاہچے جی اگر ہون ہور تھوڑا جا پیچھے لے جا Pulote دا میں ٹھوڑ تھوڑے لمحہ ایک بندے نے ارادہ کیتا کہ اللہ دے گھر نو مدھے نا چاہ سا آجا سا اللہ پاک نے فرمایا تو ارادہ کیتا ہے تبعہ لے رہو توجہ ہوئی 33 وہ بڑے بڑے ہاتھی ہی لے آیا تسی سے سامنی گے بڑے بڑے ہاتھی لے آیا اللہ پاک نے نکیاں چڑیاں بہاج مراوے اگر نا بدر میں اگر فرشتے اتر سکتے تھے بعد میں اگر نا بدر میں اگر فرشتے اتر سکتے تھے نہیں نہیں یہ ہے ذرا غرور اللہ بندہ اے گھمانڈ اللہ بندہ اے نو پھوجا تے نازے تے اپنی مخلوق تے نازے اللہ سونا ہر چیز بساند کر دا ہے پر گھمانڈ گھرور تکبر انا وڈیائی نو اللہ نے پساند کر دا ہمیشہ نوے ہی کرویا بزور کان دین نا نیمے تانی نو پھال لگ دا ہے نیمی تانی نو پھال لگ دا ہے ہمیشہ نیوں کے رو اللہ دا معبوب جدو عرشتے گیا نا مراج تے اللہ پاک فرمایا معبوبہ کی لیا ہے ارد کی تھی سنیا تیرے واسطے اوہ توفہ لیا ہم جڑا تیرے کو کوئی نہیں اللہ نو پتا تا ہا نا فرمایا معبوبہ دس نکے لیا ہے ارد کی تھی اللہ سنیا تو سب کچھ ہیں پر آجز نہیں ہے تو سب کچھ ہیں پر آجز نہیں ہے سنیا میں تیری واسطے آجز ہی لیا ہے اللہ پاک نے فرمایا پیارے محمد سچا ہے تو ہاں میرا سب کچھ ہیں جبار ہاں کہا رہاں خالقہ رازقہ مالکہ غفور الرحیم ہاں پر میں آجز نہیں ارد کی تھی سنیا تیرا محمد تیرے واسطے تحفہ آجزی انکساری لے گا توجہ ہے نا چاچا جی بندے نکلے نا فوجان چڑیاں اللہ دے گھار لے ابا بیل آئے ہتھاں اچھا کنکرے نکے نکے دانے نارسان انہا سٹے نا چاچا وڈے وڈے ہاتھ تھی بھی تباہ وڈے وڈے پہلوان بھی تباہ جانگ جو بھی تباہ سب لولوہان ہو گئے تے بڑے دوروں لولوہان ہوئے اللہ دے گھر گئے ہو نا کافی کم از کم چودہ پندرہ کلومیٹر کم از کم فاصلہ ہے جی تھی اچھاڑیاں میں وہ جگہ ویک ہے اتھو دہا جی آن دے نا اے تٹھو لگ ہو جی کیوں فرمایا اتھے عذاب ہویا جی تھی عذاب ہوئے اتھے رکنا نہیں چاہیدہ تو جی تھی محمد مصطفیٰ دی ولادہ تو توجہ ہے نا اشارہ آپ سمجھ گئے وہ سر سریاں مار گئی ہیں میری ذہن اچھے ایک سوال پیدا ہویا اللہ سونے آن وہ جی فوجان چڑھے نو اللہ دے گھر دی ایک مکار نو ڈھاوان دین دا تے اتھے ایک مائی واسطہ ملوکہ دیڑھا چھتی نہیں 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 سمجھے جواب میں نو کسی عاشق دیتا چاچے جختیار دیتا اگر آپ چا پیان آئے دولا ہونہ خدا دے گھردہ جی جی چل چلو نا میرے نال دولا ہونہ گھردہ جو مالک رب بنائی کھلائے گھال دے ویج جو جمائی کھلائے مولویاں دین جو گارج کوئی نہیں جمع مکہ تینوں کی تکلیف ہے منن تی آوین تیترائی سو ساٹھ اللہ دے گارج بہت مانے لئے دین تیجے نامنن تی پیر علی دی ولادہ تو نہیں مندے جو ہے یا نہیں علی نال دعوی دے یا مسئلہ ہو رہے یار علی تا ساری زنگی کافرانہ سروناش کیتا کافرانہ سر لایا منافقہ دا سر لایا محمد دے دشمنہ دا سر لایا اوہے نکے تتا علی نال رینجو میں جی علی انہ دے وڑکے مارے اوہے ہمیں تا تو کیا اکڑیتا بنا ہے توجہ ہوئے نہیں گاو ذرا ڈوب گی کار چھڑی بولے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کیوں ڈھائے فرمایا ایک دو اور وی ہونا بھائی جن توجہ ایک دو اور وی ہونا میرے پاک نبی فرمایا میں علم دا شہر علی ان دا بوو میں حکمت دا شہر علی ان دا بوو میں سخاوت دا شہر علی ان دا بوو میں فقہ دا شہر علی ان دا بوو بوے کدی بوے آنچ لگ گئے نو نایں چاچا سمجھیں نے او قد پاڑ کے دشیا او نا باسٹے اللہ دے گھر دی مکر نہیں چوندی پر گھر دا مالکہ جاوے نا بوے رکھے دی مرضی باریاں رکھے دی مرضی دروازے لاوے دی مرضی میرمانی جناب اللہ آپ نے سلامت رکھیں میں سمیٹوں بات کو چاچا جی سیدہ پاک اندر گئیاں کا دھومیں مل گئے پردرار رئی پردرار رئی ترہ دیں گزر گئے ترہ دیں گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگ گیا ہا ہے ہا ہے ہے توجہ تیرہ رجب دا دیار آئی ہے شیر پڑی ہے پرسو نال تیر پڑھنے ہے امار ہو رہی دا وڈا ٹاپک لے کے بیٹھیں ہاں توجہ ہے یا نہیں تیرہ رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ نہیں نہیں تیرہ رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ یا علی آگئے نہیں نہیں بولو تیرہ رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ یا علی آگئے علی مولا 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 علی مولا مولا سیدھے کوئی نے پڑھو میرا برا ہاتھ چاہو علی سنانا واسطے جگرہ جان چاہی دیئے تو واقع علی بھی سنانتے ہاتھ بھی نہ تھکے ذرا ہاتھ لہرانا بزرگانو خیرے تیرہ رجب ہے تیرہ رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ یا علی آگئے علی مولا مولا علی مولا 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 بکے لالیا حسنا وزائی نو کرنا پہا ہاتھ ہی چاہ چھڑ علی مولا مولا علی مولا چنگا لگ دائے علی والا بولے بولے چنگا لگ دائے علی والا پیارا لگ دائے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم یا علی انتا خیف دنیا والآخرہ تیرہ رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ علی آگئے علی مولا مولا علی مولا چنگا لگ دائے علی والا پیارا لگ دائے علی والا علی مولا مولا علی مولا اللہ کی زتہ اور جلال کی قسم ہے سیدہ پاک فرماتی ہے جب میرے پیر علی جب میرا علی بیر تو ہمارا ہے ان کا دو لخت جگر نور نظر تھانا آپ فرماتی ہیں بیٹے پہلے بھی جب میں نمائے پر جدویں آیا نور شاہ گیا تیرا رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ اللہ کے گھر میں یا علی آگئے علی مولا مولا علی مولا نارا حیجری نارا حیجری اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ فرماتی ہیں ہر پاس نور شاہ گیا فرماتی ہے ترائے راتی ہیں میں اتھے قیام کی ترائے راتی ہیں ترائے راتی ہیں آپ نے فرماتی ہے میں قیام کی تا جو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نو دس پہی کہ تھانو مبارک ہوئے تھانو مبارک ہوئے فڈے چچا دے گھر پتو رہا ہے بھر پاک نبی نے فرمایا کوئی ایسا صحیفہ نہیں جیندے ویج میرے علی دا ذکر نہ ہو میں عرج کیتی ہیں نا پہلے تُسا کرے اشارہ میں علمی گفتگو کردھا کہا جی سناؤ اللہ پانی پتی فرمان دے نو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی رحمت تک جتنے بھی ولیہ تھپا علیہ یار علی تا مدینہ علی تو تری سال بعد جمدہ پی آئے فرمایا نا نا اوسیل علی حالہ دے نور چا عالم اروائے چا جڑا عالم اروائے ویج ہوئے اندے نور دے فزاند صدقے ولی ولایت پامنو تجپیر علی آجا ویتا خدا دی عزت جلال دی کشہ میں ہر نبی نبو ویتا ہر رسول رسالہ ہر کوئی کتابہ ملیم دے کوئی صحیح ملیم دے قاب دے رب دی کشہ میں ولی آدم علیہ سلام دی امت پر قبضہ پیر علی دا ولی آنی شیش علی سلام دی امت پر فیضان پیر تیروں رجب ہے منظر عجب ہے سب خوشیاں مناؤ یا 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 جشان نہیں مار جی جشان ہو رہا ہے خوشی منائی جا رہی پتر تہور بھی بڑے بڑے آن اکیل بھی ہا طالب بھی ہا پر علی بھرگا پتر ہی خوش پیدا ہویا ہے نور ہو جائے ہم تو مدینے والے کی ولادت پہ کہتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا صرف مدینے والے کی بات ہی نہیں میرے پاک نبی نے فرما یا انتا و آنا من نور واحد علی تو تے میں ہک سے نور اچھو فرمایا علی تو تے میں ایک سے نور اچھو فرمایا دو سارے روک دیا موقع دے افتان گئی چھو میرے پاک نبی نے فرمایا علی تے میں نور ہاں سے جدو آدھا مجھے پاڑی تے مٹی دے ویچ ہاں پھر تسی آگ سکھ دے ہو چکر دی لوڑ نہیں جدو پیر علی کعب دے وچ آیا جدو ملود کعب نے کعب دے وچ قدم ٹکایا ہر پاس نور چھا گیا میرا شیو آگ کر سائے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو خبر 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 دلیل نہ لگا لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی پتہ چلے چاہ سائی ہے آونیم ہی آئی اللہ خبر کریم اکر صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لے آئے چاچی آنے دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آجے نبی پاگ نے اعلان نبو حدنا فرمایا یہ میں تھند سنوازت ارز کردہ چاچی آنے دیئے اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینو اللہ بھرا دیتا ہے پر پریشانی آلی گالے سونا تا بڑھا ہے اکھا نہیں کھول دا میں تباس کر دیں اس روایت مقاقف پھر مراج دی ایک روایت تیجازت چاچا جی سونا بڑھا ہے پر اکھا نہیں کھول دا کریم اکر نبی ہوندہ یو ہے جیڑا تیری میری گال دل اچھ با دے چھتھے سانیاں نو خبر پہلے تھی جس کی نظر تمہارے دلوں پر ہو اللہ والے کہتے ہیں کہ ولی دی مجودگی اچھ سو بات اچھ اپنے دل تے کنٹرول لکھو تیرہ کی خیال ہے ولی تیرے دل دی کفیت جاندہ ہے تیجڑا تھڈا مارے زریاں وچھو ولی جمع تا وجہ ہے یا نہیں اس تے عالم کی اسی میرے کریمہ اسلام نے چچی دی کیفیت کو بھام پانا تو فرمایا چچی پریشان نہ ہو تو کیوں سوچنی ہے نبی نائے تو کیوں سوچتی ہے یہ نبی نائے خدا کی عزت کی قسم یہ ٹھوکر لگائے گا کروڑوں نبی 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 نہیں ہو جائیں گا تیرہ رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ نہیں نہیں بول دی تیرہ رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ یا علی آگئے تیرا رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں مناؤ خدا کے گھر میں جنہاں دا نہرا جنہاں دا نہرا علی والا حردر کا سوالی ہو نہیں سکتا جس کا بھرے دامن علی وہ خالی ہو نہیں سکتا ملا ہو مفتی ہو حاجی ہو یا نمازی علی کا دشمن حلالی ہو نہیں سکتا جیڑھر بھی دیکھو کریم رب دے کریم جانی نو سب دو بیارا سر جی فرمایا چاچی چچی اے میرا بھراہ میں نو دے میں نا آیا سر جی چاچا میں مکاندہ بھی ہوں تھوڑا تکرہ رہنی میرے کریمہ کسلہ ویسلم چچی میں نو دے میں نا کریمہ کسلہ ویسلم جدو علی نو ہاتھ لایا نا جیڑا علی ترائے راتیں یا ترائے دن اکھنا نہ کھول دا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے سر جی میں وانڈ کرا حدیث آرج کرا حصل سواد تے نا حدیث اوتھے چاچا پیش کرو جی تھے بندی بھی ہو گئے توجہ ہے نو میرے لو بیکھو کریمہ کسلہ ویسلم نشاہ دے میں جا میں نو ڈٹھا ہو جنتی توجہ ہے چچا جی میں بس تھاڑے کو دعا لنیئے بھائی جان جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا وہ بھی جنتی یہ نکتہ نظر علی دے کول پیش کرنے آ ہے علی دے کول علی دے کول علی پہلی نظر ابے دے ویری میں نہیں پٹھی چاچے دے ویری میں آکھ چاچا نہیں کھول لی امی دے ویری آکھ نہیں کھول لی پھوپیاں دے ویری آپ نہیں پھوپیاں دی ویری آنکھ نہیں کھولی بھراوی کسے چاہے اسی آنکھ نہیں کھولی جڑا آنکھ کھول دیا نال جنتی ہو جاوے انو علی المرتضی شیر خدا دینی اے زمان علیہ تسان تری سال بعد چالی سال بعد پنجی سال بعد جنتی ہوں دے ام مصطفیٰ دا قلمہ پڑھ کے علیہ تیری آل نو کروڑا سلام تیرے بچیاں نو سلام تیرے احسانات نو سلام تیرے کمالات نو سلام تیری کرامات نو سلام تیرے اس پتر نے پتران نوی سلام جائے کربلا دے ویچ قرآن سنایا سنا علیہ السلام نو جو میں توے رنگ لایا خدا دی عزت جلال دی کا سمیج کسے نہ لایا علیہ نے نظرہ کھول کے نسیا یا رسول اللہ کیا ہے کسی سے کام تجھ دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھ دیکھنے کے بعد سجدہ کروں تو کافر نہ کروں تو کفر عالی ہے یہ مقام تجھ دیکھنے کے بعد پوجہ کروں جو تیری تو کافر کہیں گے لوگ پر کون سوچتا ہے تجھ دیکھنے کے بعد آلہ ہوترے شہر میں اب نہ جاؤں گے واپس کیا ہے یہ ارادہ تجھ دیکھنے کے بعد محمود سے فقت ایک آیاز بن سکا بنتے ہیں کروڑوں آیاز تجھے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں تجھ کو مسیحہ لوگ پر یہ کیا ہو گیا ایک شخص مر گیا تجھے دیکھنے کے بعد جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو ہے اب دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد آقا تیرے نصیر کی فقت ایک ہی ہے تمنا حوزنگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت میرا عشق کہتا ہے حدیثِ پاک میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جیدو وڈہ ہویا نا علی جیدو وڈہ ہو گیا فرمائے علی داس یار اکھا کیوں نہ کھول دا توجہ اکین بھائی اکھا کیوں نہ کھول دا عرض کی تیسونیا تو سنجھو نظر نہیں علی پاک دا سیا گال ساری سرکار نہ آر دیئے نہ پار دیئے گال ساری سرکار میں تے اللہ دے گھر دی چھاتنوں نہیں ویند جتن تے مدینہ اللہ نہ آجا میں تے اکھا کھول کے اپنے ابو نو نہیں ویند جتن تے مدینہ اللہ نہ آجا چا چا سیاں بندہ اے رویت پیش کی تی سیاں بندے میں نواکیا مونہ صاحب ایک تھوانو گال دی باند دس سا چاس باند جاسی میں کہا زور دس سو وہ ساکھیا علی آساد اللہ تے جتن تے جتن تے جمیہاں آو ہاں بیت اللہ تے اون دے ویچ ترائی سو ساٹھان غیر اللہ علی آکھ کی میں کھول دا جڑا نور اللہ تے جیندیاں اکھان این اللہ او کی میں اکھان کھول دا حبیب اللہ جتن تے آنا جاندہ حبیب اللہ اور مزالو دوبارہ مزالو علی آساد اللہ علی آساد اللہ گھر ہاں بیت اللہ اون دے ویچ ترائی سو ساٹھو غیر اللہ آمان آلہ حبیب اللہ آمان آلہ رسول اللہ ابھی گود حبیب اللہ نے رسول اللہ کی پائی نہ تھی آنکھیں کیسے کھول لیتا ارز کی بندانوال تھا بیت اللہ میں تھا حبیب اللہ وہاں تھے غیر اللہ جب تک آتا نو حبیب اللہ حبیب اللہ آنکھیں کیسے کھول لیتا توجہ ہے یا نہیں یہ محبتوں کے رنگیں خدا کی عزت اور جلال کی قسم میرے پاک نبی کے ہر صحابی نے کچھ نہ کچھ زمانہ جہلیت کا پایا ہے پر علی او مقدران دا بادشاہ جڑھ جمعہ تے گود مصطفیٰ دی جائے اکھا تکیہ تے رخ مصطفیٰ جائے گھٹی پائی تے لواب مصطفیٰ جائے پہلا غسل کیتا تے گود مصطفیٰ میرے پاک نبی فرمایا چاچا اجازت دے میں دین میں نماما اجے تے میں علی نوہن پید جمن بداش آرز کر رہے ہم ہو میں تے اگاں پڑھا تے پھر لمیہ گلہ اجے تے خیبہ رہے جدو علی دروازہ اکھاڑنا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتے ہو نظارہ علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چیرے پہ ہے آیاں گھوڑے پہ ہیں اس ہے نظارہ علی کا ہے مرہم ہے تو ممیم سر مقتل مرا پڑا اٹھنے کعب نہیں کہ جمارہ علی کا ہے اصحابی کل نجوم کا ارشاد بھی بجا پر سب سے بلند ستارہ علی کا ہے توجہ ہے یا نہیں گلہ لمیہ میرا آج دی ایک گلت اجازت ہے بولے سبان اللہ آخر تے پھر شیر پڑھنا چاہ سواستے علی دہ توجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے یار لوں سرفراز گیتا ہے یار دی توست علی ورکہ غم خار دی توست ابو بکر شدیق ورکہ پردار دی توست عمر فروق جہوب دار دی توست عثمان توجہ ہے نا تفرہ محافظ دی توست حیدر قرار ورکہ میرے قریمہ علی وآلہ وسلم کی سیرت نور میں پانس سے سات منٹ لینے ہی سیرت نور کا علی بھئی ہم مطالعہ کریں نا میرے قریمہ علی وآلہ وسلم جب بھی غمگین ہوئے ہیں نا دل جوئی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا مراج سے پہلے نا قریمہ علی وآلہ وسلم کے شفیق شچا جان جنابی ابو طالب کا بھی وصال ہو چکا تھا اور بھی میرے قریمہ علی وآلہ وسلم کے قلبِ اتحر پہ کچھ تکالیف گزری نا آپ جانتے ہیں نا ہمارے ہاں کوئی بندہ صدمے سے گزرے نا تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں اس کو کسی اور جگہ پہ لے جاؤ تاکہ یہ آثار اسے نظر نہ آئے کوئی پیارا چلا جائے نا حج صاحب تو اس کی ساری چیزیں نا اس کی یاد دلاتی ہیں تو اللہ تبارک وطالہ نے فرمایا محبوب تجھے ترے اپنوں کا دکھ ہے نا ستاتا تو ایسا کر میرے پاس آجائے ادھر قریمہ علی وآلہ وسلم امہانی پیر علی کی یہ بہن ہے ان کے گھر میں میرے قریمہ علی وآلہ وسلم چاچا جی ارام فرماتے ہیں جو نبی ساری رات نہیں نا سوتا تھا ایک دفعہ قریمہ علی وآلہ وسلم میں ویشترات ہوئے نا تو جبریلہ کر آج کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم جے امت ادھی بشکینی نے نا آدھی امت بخشوانا چاہتے ہو آدھی رات تک جاغو ایک چتھائی بخشوانا چاہتے ہو ایک چتھائی رات یعنی رات کا چوتھا حصہ جاغو تین حصے تین حصے جاغو پوری رات جاغو تو پوری امت بخشوں گا اللہ کے عبیب نے یہ بات سنی نچا چا جی توجہ میری طرف آپ نے اپنا بسترہ انور لپیٹ کر رکھ دیا سیدہ پاک کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا مصطفیٰ جانے رحمت کی قدموں پر سوجن آگئی قدم سر سوچ چکے تھے ادھر جبریل آئے نا آ کر ارز کرتے ہیں یا ایوہ المزمبل قم اللیلہ الا کلیلہ پیارے محمد یہ تیرا تھکن میں پڑ جانا تیرے پاؤں پہ سویلنگ آ جانا خدا کو اچھا نہیں لگتا محبوب تھوڑی عبادت گھٹا تو آپ نے فرمایا تو ہی تو کہتا ہے عبادت بڑھا امت کی بخشش کی بات ہے محمد تب تک آرام نہیں کرے گا جب میرا رب میری امت کی بخشش کا احتمام نہیں کرے گا وہ نبیوں میرا حامت لکب پانے والا مراد غریبوں کی بڑے بڑے رہے ہیں وہ نبیوں میرا حامت جی بڑی مہربانی بھائی جانا میرا مالک آپ کو سلامت رکھے وہ نبیوں میرا حامت لکب پانے والا مراد غریبوں کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَلْبِ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا ستر ہزار فرشتے لے جاؤ بھائی نے اکم دیا مراج پہ ستر ہزار فرشتے لے جاؤ مالک کیا کرو فرمایا جا میرے محبوب کو کہے تیرا محبوب تیری زیارت کا مشتاق ہے ہاں اللہ ہوا قبر قریب حالانکہ اللہ تو شاہ رگ سے قریب ہے نا فیرشتوں پہ کیوں بلایا نکتہ لوب آئے جاؤ اللہ شاہ رگ سے نزدیک ہے اللہ کو دیکھنے کے لئے پاس والا تو میٹر ہی الگ تھا فرمایا نہیں نہیں جتنے بھی نبی آئے ہیں نا ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں میں شاہے ہیں نا سب سے لوگوں نے پوچھا جس خدا کی تبلیغ کرتے ہو انہوں ویکھیاوی ہنے ہر نبی آکھیا وہ اپنے آثار سے پہچانا جاتا ہے فرمایا محمد آج بات آثار کی نہیں آج بات انوار کی ہے آجاو میرے پاس تجھے اپنے انوار دکھا کر بتاؤں گا زمانے والوں اپنے محمد کی زمان پر یہ قلبہ ہوگا مان رالی فقد رائی الحق جائے خدا نووی خنا مصطفیٰ نووی خلوے خدا دے جلوے مصطفیٰ دی صورت نظر ہون دے حدیث پاک نبی محسا زمین دا میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر پوچھا صدیق ردی اللہ تعالی نو یارسول اللہ اللہ سونا کیونے دا دستا فرمایا ابو بکر مینو نو ڈیٹھا گولڑے دا تاجدار بولیا مہرے علی شاہ بولیا آشکے رسول بہجیا آشکے ساتھ مکچند بدرشاہ چھانی ہاں جی جی بالکل قریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دی بار کا شتر ہزار فرشتے جتو جبریلو تھی چلنے لگے فرمایا میرے یار نو لے اسے کی میں آرکی تھی سونیاں میری کانڈ آزر میرے پار آزر ستر چھینسو پار دیتے نہیں یہ کیسے واسدے تیرے یار دے قدمہ چھوچھا دے سا فرمایا نہیں یہ جکار ایک براک لے جا براک بھی ہو لے جا مہی جیڑا ان دی شان دے مطابق تی چھٹے بھئی اللہ آپ دے والدین سلامت رکھے پھر براک بھی جنات دیر سارے آن براکانوی کو جرسہ پہلے خبر ملی آئی براکانو تھوڑے وچوں ایک براک محمد دی سواری بھڑنا ہے توجہ ہے یا نہیں اللہ اکبر قبیرہ کتنے خوش قسمت براک تھے سبھی اپنی محبت میں اپنے رنگ کسی بڑے قدوں والے نے کہا ہمہ ہم میسر آئیں گے کسی نے کہا میں خوبصورہ تمہیں میسر آنگا پھر چچا جی ایک کونے میں سر لگا کر رو رہا تھا میں کو جی میرا دل بر سونے کیوں کریار منا ماں ہو میں کو جی میرا دل بر سونہ کیوں کریار منا ماں ہو نہ میں سونی نہ گن پلے کیوں کریار منا ماں ہو ہی کو دکھ ریسی حضرت باہو کدھرے روندری ہی نہ مرجم جبریل روح الامین براکوں کی سیلیکشن کرنے کیلئے گئے نا تو در دیکھا ایک سر جھکا کر رو رہا تھا ایک سر جھکا کر رو رہا تھا آجزی کا اظہار کر رہا تھا محبت کے طرح نے علاب رہا تھا وہ کہہ رہا تھا آج ارشیہ آ چھما پیر تندے لب گلوے سن جدہ تو آسیں جڑی گزری رات میں اجڑی دی دکھ بھلوے سن جدہ تو آسیں میں ماندڑی دی در کھلوے سن جدہ تو آسیں ناشاد میں کوچھی کملی نو لگ ملوے سن جدہ سوڑا تو آسیں فلک کے نظار زمین کی بہار سب خوشیاں مناؤ حضور آگئے اس کا استقبال کر لیا گیا کریمہ کا سلام میں جلدی کرنا کریمہ کا سلام دی بار گچا ہے جس کمرے چچا جی میرے کریمہ کا سلام علیہ وسلم میں وہ اس طرح تھا آرام فرما رہے ہیں میں عرض کی تھی نشارہ دیتا نبی ساری ساری رات جاگ دا امت دیکھا آج بھیلے نل سائیں گے اللہ اکبر کبیرہ کریمہ کا سلام علیہ وسلم جس کمرے آرام فرما رہے ہیں اس کمرے چاچا اندر کنڈی لگی ہوئی ہے جبریل بو بیتے آیا عرض کی تھی اللہ سنے محبوب تیرا تا ستا پیا فرمایا جگینہ تو بو واقع کھڑکا میں یا ایو اللہ زین آمنو لا طرف او اسواتو کم خوکا سوطن نبی اے ایمان والو جب بولنے لگو ذراعواز نیمی جب بات کرنے لگو انداز نیچا بولی اوپر نہ جائے میرے مالک اگر چلی گئی فرمایا ساری زندگی کے احمال پر ربڑ پھیر کر کہوں گا تیرے پلے کچھ نہیں اندے پلے فرمایا جڑا محمد تا معدب نہ ہوئے اندے پلے کاخوی نہیں سوڑے آ جڑا محمد مصطفیٰ دے کی اچھکاوے فرمایا جی اگر عبادتہ تھوڑیوں یا عشقوں لاکھ کر چھڑے آئے تے زمانے تو وقت کر چھڑے آئے ارباوے نظر کو گئی احسانہ ملے گا بندے تو بہت پر آقا نہ ملے گا تاریخ گردونے کی سانی محمد سانی دو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے تبجہ ہے آگئے فرمایا اوقات گھٹا جبرل چھے سو پر آلہ نکہ ہویا علی بھائی پھر نکہ ہویا پھر نکہ پھر نکہ مفسرین دیکھ لیں نکی جی چڑی بانی گا اوہ تو نکی جی چھاتی چوکی تیوز موری بھائی والے دا زیمین دا انداز میرا اپنا اوہ تو چھاتی چو نکی جی موری نکی جی موری کر کے چڑی بان کے مدینہ لے دے قدمہ ملانا جی توجہ ہے فرشتیاں دا سردار روح الامین بیت المحمور دا امام ہیک لکھ چوی ہزار انبیاء دے کول قاسد بان کے آمانالا جلیل القدر فرشتا مدینہ لے دے قدمہ چمدہ ہے تے اوہ نکو جی آجندہ تُو وڈا مولوی کی دوبان محبوب ماں تو نکتہ چننی کرن تُو جڑا اسی سننی پتا ہے کیوں سوالے آئیں اسی سارے انو پیار کر سارے انو بندہ بھمدہ نہیں جڑا مدینہ لے دے ملاد تے جنو موت پاوے مدینہ لے دے علم تے پریشان ہوئے مدینہ لے دے حاضر ناظر ہونتے پریشان ہوئے مدینہ لے دی شانہ تے پریشان ہوئے سانو تو اوہ چنگا لگ دا جڑا دا ہے سب سے آلہ اوہ آلہ جی جی آلہ حضرت مجددی شاہ امام آمد رضا خان تاجدار عبریلی کہتے ہیں تُو خوش قسمت ہے تُجھے مبارک ہو میں اس کا امتی جس کا امتی ہونے کے لئے امیاء دعائیں مانگتے رہے بابا جی پھر میں کیا کہوں فرمایا آپ نے مقدر پر ناظر کر کہ یہ کہا کر مالک کیا کہوں فرمایا کہا کر سب سے آلہ اوہ آلہ جی جی میرے ساتھ مل کر پڑیں گے سب سے آلہ اوہ آلہ ہمارا نبی اپنے آقا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل رسولوں سے آلہ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کسر سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ستے پہن سرچڑی بن کے اندر آیا پھر اپنا آف زہر کیتا روٹین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بار گاچھا زیر ہوندیا عرض کردیں یا رسول یا اللہ تیرا مابوب تستہ پہا فرمایا جگہ مالک کی میں جگہ ہو فرمایا سارا تینو نور دا بنایا لاب تیرے کیوں کفور دے بنایا کفورتی تھنڈک تھنڈک سے مالک کیا کروں فرمایا قبل قدمے میرے یار دے قدم چومنا میرے یار دے اوہ ایک چاچے جگتیار ورگا بندہ حاصد صدہ وہ سا کہا تو آنا جبریل استاد میں تو ہونتا کونج دا استاد نہیں ویکھا جڑا شگرد تلوے چوم قیرہ ارشان تے یار گیا کوئی صدرہ بازی ہار گیا ایک کالیا ظلفان والا سی جڑا لنگ ارشو بھی پار گیا میں نے جبریل سے عالم وجدون میں چاچا جی پوچھے آ جبریل دس نا سواد آرے یوسا کہا نجنت نجنت کے نظاروں میں دیکھا نجنت نجنت کے نظاروں میں دیکھا جو مزا محمد کے نجنت نجنت کے جلووں میں دیکھا نجنت چاچا جی تھوڑی تطیب کے بچے ہوگی نجنت نجنت کے جلووں میں دیکھا جو مزا محمد کے طلبوں میں دیکھا جبریل نے بتا دیا زمان میں والوں تمہیں محمد مصطفیٰ کی زیارت تو یسر نہیں آئی تھی نا میں نے انہیں دیکھا ہے اور میں نے ان سا کوئی نہیں دیکھا جب میں نے ان کے تلوے چومے ایسی تسکیم میسر آئی میں نے عالم وجدان میں عرض کی جبریل تو خوش قسمت ہے مصطفیٰ جان رامت کے تلوے تجھے میسر آگئے تو ہم کیا کرے میں عالم وجدان میں عالم کون میں عالم تصور میں عالم عشق میں یہ اخذ کر لیا جبریل کو مصطفیٰ مجسر آئے انہوں نے تلوے چوم لئے سنیوں کو مصطفیٰ کی یاد آئی سنیوں نے انگوٹھے چوم لئے دعا ہے کہ اللہ سنا سانو کریم اکا صلی اللہ علیہ وآلہ سلام دی ہر نسبت نل پیار کرم دی تفیق دے مولا علی پاک دے گیت گامن دی تفیق دے شیئر پڑی آسا کی پڑے آیا آج جش ایتا بھرامین اکم دیتا تھوڑی مراج سارے مراج مکمل ہون دی اتھ تکہا پھر سلسلے شروع ہو جانے دو گھنٹے ہوگئے سر انشاءاللہ پھر میں نے سمیڑ لی علی بھائی کو بتائے میں نے کتنا بڑھائے تیرا رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں منا یا علی آگئے تیرا رجب ہے منظر عجب ہے خوشیاں منا یا علی آگئے علی مولا مولا علی مولا آنکھو نا سکھو نا میرے پاک نبی نے باب آد کیا کیا یا علی اے میرے عبیر علی من کن تو مولا ہو فہاز آ علی مولا جہن دا میں مولا ان دا علی مولا بزرگ آ کیا جڑا علی نو نا من دے کھول جرولا تیرا رجب ہے منظر عجب ہے خوش یا مناؤ یا علی آگئے علی مولا مولا علی مولا چنگال کی دائے علی مولا اللہ پاک عمل کی توفیق دے وآخ خیر دعوان ڭو 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 موسیقی